پاکستان کے علمی، عدوی اور ثقافتی شہریں لاہور کی روشنی اور رومانس میں بھیگی مان روڑ کے قریب نیلا گمبت واقعے اس تاریخی نیلا گمبت کی سکائی لائن پر نئی انارکلی کی جانت دور سے سفید مرمری گمبت دلو ہوتے دکھائی دیتے ان کی پرشکو گولائیوں سے دھو پھسلتی ہے تو لاہور کے قدیم انارکلی بازار میں کاروبار حیات کا آغاز ہوتا ہے یہ چاروں گمبت میں ایک قدیم اور عظیم درسگاہ کی خوبصورت علامت ہے جس نے کبھی لاہور میڈیکل سکول کا نام پایا اور آج دنیا بھر میں اسے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کی اس قابل فخر طبی درسگاہ کی عظمت کے نقوش دیدہ بیدار کو ماضی کے دھندلکوں میں لے جاتے انیسویں صدی کی پانچ دہائیاں بیٹ چکی برے صغیر پاکوہن میں اب انگریزی راج اور نئے نظام کی عملداری ہے قدیم سے جدید کے سفر کا یہ پڑھو عبادت ہے انتشار اور عبدری سے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح صحت آمہ کی حالت بھی دیگر گوں ہیں یہ وہ دور ہے جب ناکس خوراک، افلاس اور غیث صحت بکش محول کے باعث متدی امراض اور وباؤں کا پھیلاؤں عام ہیں اس طباکن صورتحال کا مقابلہ علاج موالجے کے مروچ دیسی طریقوں سے کرنا ممکن نہ تھا جبکہ جدید طریقہ علاج کی سہولت طبقہ آلہ تک محدود تھی اکتوبر اٹھارہ سو ساٹھ میں متحدہ پنجاب میں پہلے میڈیکل سکول کا قیام عمل میں آئے اس طبی ادارے کے لیے لاہور میڈیکل سکول کا نام تجویز ہوا اور کلکتہ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر جے بی کو پہلا پرنسپل مقرر کیا گیا پاکستان کے اس اولین طبی ادارے نے گورنمنٹ کالج لاہور کی موجودہ جگہ پر واقع آٹریلری بیرکس میں کام شروع کر دیا اس میڈیکل سکول کا الہاق پچپن بستوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے ہسپتال سے کیا گیا جو ایک میل دور ٹکسالی میں موجود ٹپی تھانے کے نزدیک واقع لاہور میڈیکل سکول میں انگریزی اور ہندی کے الگ لگ میڈیم مقرر کیے گئے ان میں داخلے کی اہلیت میٹرک رکھی گئی اٹھارہ سو ساٹھ میں جب یہ لاہور میڈیکل سکول کے نام سے ادارہ قائم ہوا تو اس میں صرف ایک سٹوڈنٹ داخل ہوا تھا اس کا نام تھا جان انڈریلز اور وہ اکیلا ہی اٹھارہ سو پینسٹ میں پاس ہونے والا اس ادارے کا واحد سٹوڈنٹ تھا ابتدا میں ٹیچنگ سٹاپ پرنسپل جے بی سکریون اور پروفیسر بریٹن براؤن پر مشتمل تھا اٹھارہ سو چونسٹ میں کالج اور ہسپتال کو شالم گیپ منتقل کیا گیا انارکلی میں واقع جنرل ہسپتال یہاں سے قریب تھا یوت طلبہ کے لیے علمی مطالعے کے مواقعے میں خاصا اضافہ ہو گئے اٹھارہ سو چھے سٹ میں اس ادارے سے پانچ بچے ڈاکٹر بن کر پاس آؤٹ ہوئے تھے اور ان پانچ میں سے دو مسلمان تھے ایک کا نام تھا محمد علی اور دوسرے کا نام تھا محمد حسین خان لاہور میڈیکل سکول میں طلبہ کی تعداد میں سال بسال اضافہ ہوتا رہا اس کے باوجود ایلوپیتھک طریقہ علاج کو جھاڑ پھونک دیسی ٹوٹکوں اور مروڈ جات دیسی طریقہ علاج کی جانب سے سخت مزاہمت کا سامنا تھا اٹھارہ سو ستر میں نیو ہسپتال کی موجودہ امارت مکمل ہوئی تو لاہور میڈیکل سکول کو قریب ہی واقع دیلوے ہاسٹل کی کشادہ جگہ پر منتقل کر دیا گئی عرض پاکستان کے اس پہنے ہسپتال کا افتتاہ اگلے سال اٹھارہ سو اکھتر واسرائے ہن ہیل آف نیو نے کیا ہسپتال کا نام انہی سے منصوب ہے اٹھارہ سو اکھتر میں سکول میں داخلہ دینے کے خواہش مند افراد کی تعداد گنجائش سے کئی دنہ زیادہ بڑھ چکے تھیں کی گیڈورڈ میڈیکل کالج جو اب کے ایک یونیورسٹی ہے اس میں میں انیس سو تریسٹھ میں داخل ہوا اور انیس سو ارسٹھ میں وہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کیا اس میں داخل ہونا ہی ایک بہت بڑا عزاز تھا جب ہم وہاں سے گزرتے تھے اور سفید گمدوں کو دیکھتے تھے تو خیال پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمیں بھی یہاں داخلہ ملے اور یہاں قسمت والوں کو داخلہ ملتا ہے آج کی مثال دوں سین تیس ہزار بندے سٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ ایف ایسی میں اپیئر ہوتے ہیں اور وہاں سے دس سے بارہ ہزار انٹی ٹیسٹ کے لیے لیجیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے صرف دو سو بیس کو کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے میڈیکل ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سوشل ورک کا موقع ملتا ہے دیٹس وائی ایف چوزن دا میڈیکل اس کے لیول کی اور پاکستان میں اتنی یونیورسٹی کا نام پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور کئی کے جو گریجوئیٹس ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا نام کمارے ہیں اٹھارہ سو بیاسی میں پنجاب یونیورسٹی کا آغاز ہوا تو لاہور میڈیکل سکول کی امتحانت کرانے اور ڈگری اور ڈپلومہ جاری کرنے کی ذمہ داری فکیلٹی آف میڈیسنز کو منتقل ہوئے اٹھارہ سو بیاسی میں میڈ وائف ری اور اٹھارہ سو چوراسی میں نرسن کی کلاسز کا اجرا ہوا یوں لاہور میڈیکل سکول کی تقمیل کے سفر میں ایک اہم سنگمیل ادو کر لیا گیا اٹھارہ سو چیاسی میں پنجاب کی اس پہلی طبی درستگاہ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے سکول سے کالج کا درجہ دے دیا گیا کالج بننے کے بعد اس کا نام لاہور میڈیکل کالج رکھا گیا لاہور میڈیکل سکول کے سربراں ڈاکٹر بریٹن براؤن کو لاہور میڈیکل کالج کے سب سے پہلے پرنسپل ہونے کا منفرد عزاز بھی حاصل ہوا اٹھارہ سو ستاسی میں کالج کے اندر نئے ڈائسیکشن روم کا اضافہ ہوا اسی سال لیڈی ایچیسن حضرتال کی دعمیر بھی مکمل ہوئی جس کا بعد میں کالج کے ساتھ الہاق کیا گیا یہ ہاسپٹل یہ بڑا پرانا ہے میرے خالہ اولڈسٹ ہاسپٹل فور لیڈیز ان پاکستان ہے ایٹین ایٹی سیون کا بناوا ہے اور اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ اس طبعے میں لیڈی ایچیسن نے لے کیا تھا کنگ ایڈویرڈ میڈیکل کالج کا ہی افیلیٹیڈ ہاسپٹل ہے لیڈی ایچیسن ہاسپٹل یہاں کا مجھے میڈیکل سپریٹین لگا دیا گیا آپ سے کوئی تین اتحال پہلے تو اب یہاں پہ میں اس کو سنبھال رہی ہوں 999 میں Мыڈیسن میں پرنسپل دکریریٹر پیچ اکرام مختلف قو Dul vie ہواستان کے بعد رکھارٹ بکٹ ان کی جگہ مفنگ گ diferente ایس پراؤن نے کالج کے 30 ریمان دنسپل کی حساب سے ذمہ داری لہول میڈکل کالج صرف ملتنی تھے کا علاج کے لیے فکت فٹ ہے لہول میڈکل کالج میں اٹھارہ سو ایک آدمے میں پہلی میڈکل ڈگری جاری کی گئی اٹھارہ سو بار میں تک کالج میں طلبہ کی دادار بڑھ کر تین سو پائز اور اساتھا کی دادار آٹھ ہو جگئی تھی اٹھارہ سو پچھانے میں لہول میڈکل کالج میں ایک پوست مارٹم تیٹر اور دو کمر پر مشتہ میتھالو جی لیپوٹری کا اضافہ کیا گیا جبکہ 2001 میں کمپالٹر کلاس کا آغاز ہی کر دیا گیا 20 سدی کی پہلی دہائی تک لہول میڈکل کالج بہت سے انتقائی پر ایمار کر دیا یوں اسپٹال کی ایک نئی اپوشادہ عبارت کی دیا ایمیٹ ویپٹن، لیڈی، ایجیسن اور میون اسپٹال کی توسیح کا اوزید ہو چکی لیکن کالج کے بارے وسائل اس کی اجادت نہیں دیتے کالج کے نئے پرنسپل لیفنن کھڑا سیدھلین نے فنڈز کے حصول کے لیے کینگ ایڈورٹ میموریل فنڈز سے رجوع کیا 21 نسم 1911 میں میون اسپٹال کی توسیح کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس کے ساتھ ہی کینگ ایڈورٹ ہفتر کے نام پر کالج کا نام کینگ ایڈورٹ میڈکل کالج کی مکنی ہے میو اسپٹال پاکستان کا سب سے پیرانہ اور ایشیا کا سب سے بڑا ہسپٹال ہے یہ اٹھارہ سو اکتر میں مارز ودیوٹ میں آیا اور تب سے لے کے آج داکھ یہ دکھ ہی انسانیت کی خدمت کار رہا ہے جب یہ ہسپٹال شروع ہوا تھا تو یہ اس کی ٹیم سو بیڈ کپیسٹی تھی وقت کے ساتھ ساتھ کپیسٹی بڑھتی گئی اور اب اس کی کپیسٹی جائے وہ دو ہزار سے زیادہ ہے جو بھی میں ہوں آج یہاں پہ ہیڈ آف انسٹیٹوشن ہوں یہ میرا صرف کنگ ایڈورٹ میڈکل کالج میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے جس ادارے سے تعلیم پائی ہے اور ساری ٹریننگ حاصل کی ہے اسی کو ہی میں ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت ہماری جنیوریسٹی میو حصبتال کا تمام کام چلا رہی ہے لیڈی ویلنگٹن حصبتال کا تمام کام چلا رہی ہے اور لیڈی ایچیسن حصبتال میں بھی میڈکل کی تعلیم دیتی ہے ان ٹینوں حصبتالوں میں ملا کر پچیس سو سے زائد دیستر ہے سو اگر نمبر آف بیٹس دک کو دیکھا جائے نمبر آف سٹوڈنٹس کو دیکھا جائے اور نمبر آف سٹاف میمبرز کو دیکھا جائے اور پھر ان حصبتالوں میں آنے والے نمبر آف پیشنٹس کو دیکھا جائے تو اس وقت کنگ ایڈوریڈ میڈیکل یونیوریسٹی پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل اطارہ ہے لیڈی ویلنگٹن ہسپیل کا افتتاد جو کالج سے ملحق حصبتالوں میں ایک قیمتی اضافہ تھا لیڈی ویلنگٹن ہسپیل کی بنیادیں انیس سو تیس میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ افیشلی استابلیش ہوگا 1933 میں اس وقت اس کے شروع میں 50 بیٹھ تھے بیٹھنٹی اور چائل ہیلتھ دیلی جو فلو ہے پیشنٹ کا اوپی ڈی میں 200 سے لے کے 300 کے دریمان ایفری جہتی ہے اور 80 تو 90 پیشنٹ دیلی ہوتے ہیں میری خواہل تھی کہ داخلہ ٹنگر و امریکہ گارجی میں اس کا اپنا ایک مقام تھا انیس سو سنتیس میں فارمکولوجی ڈیپارمنٹ کی توسیح کا کام شروع ہوا اور انوٹمی ڈیپارمنٹ میں امریولوجی سیکشن کا قیام عمل میں لائے گیا انیس سو سنتالیس میں جب پردے سوین پاکو ہن کی تاریخ میں نیاب مور لیا تو کالج کے مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی کل تعداد چار سو نواسی تک پہنچ جگہ تھی قیام پاکستان کے بعد کرنل الہی بکش کو پہلا پنسپل بننے کا عزاز حاصل ہوئے پاکستان کا قیام انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اور ان زخموں سے عبارت ہے جو شاید کبھی مندمل نہ ہوا نوزائدہ مملکت کے واحد میڈیکل کالج ہونے کی حیثیے سے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج نے سرحد پار سے زخم کھا کر آنے والوں کی چارہ گری کے سلسلے میں یادگار کردار ادا کیا انیس سو ایٹالیس کا سال کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج کی تاریخ میں یادگار حیثیت کا حامل رہے گا اس سال بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا مملکت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے یہاں آئے اور ایک پن بکار تقریر میں طلبہ سے خطاب کیا کیا میں پاکستان کے بعد کالج کی توسی اور ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی انیس سو ایٹالیس میں پوسٹ ریجویٹ ڈپلومہ ڈی او ڈی ایم آٹی ڈی جیو اور ڈی ڈی او کا آغاز کیا گیا اس کے علاوہ پیڈی ایٹکس کے شعبے نے بھی اس برس کام کا آغاز کیا انیس سو انسٹ میں کرنل الہی بکش کی ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر ریاض قدیر کو پرنسپل مقرر کیا گیا کالج کی ست سالہ تقریبات کے دوران نئی عمارت مکمل ہوں اس میں رتن باگ کے قریب ایک آؤٹ پیشنٹ وارڈ پچاس بستروں پر مشتمل چلڑن وارڈ ریڈیم انسیٹیوٹ لہوڈ جنرل ہسپتان اور طلبہ و طالبات کے نئے ہسپتل شامل ہیں کالج کے سو سال پورے ہونے پر کالج سالانہ ایک سو طلبہ کو ڈاکٹر کی حیثیت سے تیار کر رہا ہے طلبہ کے چار ہسٹل میں چار سو سے زائد طلبہ اور طالبہ کے ایک ہسٹل میں ستائیس طالبات رہائش بزیر تھی انہی سو ساٹھ کے بعد پرنسپل ڈاکٹر ریاض قدیر کی صدراہی میں کالج انتظامیہ نے پروسٹ ریجوئر تعلیم پر خصوصی توجہ صرف کرنا شروع کی اس حوالے سے متعدد ڈپلومہ کورس اور ٹریننگ پروگرام شروع کیے گئے انہی سو اکسٹھ میں ایف آر سی ایس کے لیے چھے ماہ کا تیاری کورس شروع کیا گیا اس کے علاوہ ارثوپیڈکس، کارڈنگ سرجری یورالوجی، چچ سرجری اور نیورس سرجری کے علاوہ طبیدک اور سینے کے امراض کارڈیالوجی، ڈرمیٹالوجی اور نیرالوجی کے سپیشیلٹی وارڈ قائم کیا گئے انہی سو سٹھ سٹھ میں پروفیسر عبدالحمید شیخ پرنسپل بنے ان کے دور میں مین لائبریڈی میں کتابوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہوا اس کے علاوہ غریب طلبہ کے لیے ایک لینڈنگ لائبریڈی بھی قائم ہوئی نیورس سرجری کے دپارمنٹ کا اضافہ بھی اسی دوران ہوا انیس سو انتر اور انیس سو بہتر کے درمیانی عرصے میں پرنسپل سردار علی شیخ کی زیرے نگرانی انوٹمی دپارمنٹ میں الیکٹرون، مایکروسکوپ کی تنصیب اور کیمیونٹی میڈیسنز اور فرنزک میڈیسنز کے دپارمنٹ کا اضافہ بھی کیا گیا انیس سو تیہتر میں پروفیسر اختر خان نے اس عظیم درسگاہ کا چارج سنبھالا ان کے دور میں کالج میں آریٹوریم تعمیر کیا گیا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی خوبصور طرز تعمیر کی مسجد بھی اسی دوران وجود میں آئی انیس سو اسی میں ایم بی بی ایس کے کورس کو پانچ سال کی مدت تک محبوب کرنے کے لیے قواعد وضع کیا گیا قبل ازیم یہ دورانیہ سات سال پر مشتمل تھا اسی برس مارچ میں شمالی امریکہ میں مقیم کالج کے ثابت طلبہ کی تنظیم کیم کانا کے تعاون سے پہلا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج علومنائی سیمپوزیم منعقد کیا گیا انیس سو ستاسی کا سال کالج کی تاریخ میں ایک اور سنگے میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا اسی برس کالج کو مالیاتی اور انتظامی عبور میں خود مختاری حاصل ہوئی جس کی وجہ سے کالج انتظامیاں کے لیے زیادہ اعتماد کے ساتھ ترقی کا سفر جاری رکھنا ممکن ہوا انیس سو ایکان میں نے پرنسس آف ویلز لیڈی ڈائانا نے میوہ سبتال کی سائیکیٹری وارڈ کا دورہ کیا اسی برس دلبہ کا درینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے ٹینس کوٹ کی تعمیر بھی مکمل کی گئی پروفیسر نصیر محمود کے دور میں غیر ملکی تلبہ کے لیے ہاسٹل کی تعمیر بھی عمل میں آئی اس کے علاوہ کالج کی سپورٹس گراؤن میں توسیع کر کے اسے مزید سہولیہ سے آراستہ کیا گیا اس دور کی ایک اور اہم بات کالج کے جریدے کیم کول کا اجراب بھی ہوا انیس سو ان انانوے میں پروفیسر ممتاز حسن ستارہ امتیاز نے پرنسپل کی حیثیہ سے ذمہ داریاں سنبھالی ان کے دور میں سات جنوری دو ہزار چھے میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کے درچہ ملا اور مختلف شب میں پوسٹ ریجورٹ کلاسوں کا اجراب ہوا دو ہزار آٹھ میں ڈاکٹر محمد زفرلہ خان نے نئے وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنے اہدے کا چانچ سنبھالا ان کے دور میں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل نے بتیس مختلف مزامین میں پوسٹ ریجورٹ پروگراموں کی منصوری تھی شبہ امتحانات کی نئی برانچ کا افتتا ہوا ریسرچ کے لیے ای لائبری کا قیام عمل میں آیا اینڈینٹل فرچر میں ہمارے ذہن میں دو ادارے ہیں ایک ہم ڈی فارمیسی ڈاکٹر آف فارمیسی کا پوسٹ شروع کر رہے ہیں اس وقت تیرہ سو چھے ٹوٹل ایم بی بی ایس کے بچوں میں سے چھے سو اٹھائیس بچے سکالرشپ کو مصور پا رہے ہیں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن دسمبر دوہزار آٹھ میں منقت ہوا جس کے مہمانے خصوصی وزیر آزب سید یوسف رزا گیلانی تھی کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج جس کا آغاز ڈیٹھ سری قبل لاہور میڈیکل سکول کی حیثیہ سے ہوا تھا بے شمار اتار چڑھاؤ برداشت کرتے ہوئے اور ترقی کی طرف انگند قدم بڑھاتے ہوئے آج کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی بن چکا ہے یہ عظیم الشان میڈیکل یونیورسٹی جو دنیا بھر میں ہماری پہچان کا اہم ترین حوالہ ہے دنیا کے کئی ممالک طلبہ کی تربیتگاہ کے فرائز بھی سر انجام دے رہی ہے طبی تعلیم کی اس قدیم و عظیم ادارے سے اب تک چودہ ہزار سے زائد طالب علم فاروت تحصیل ہو کر نہ صرف اندون ملکمل کے دنیا کے کونے کونے میں انسان اور انسانیت کے زخموں کی جارہ گری کرنے میں مصروف ہیں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اس وقت تین ہزار پانچ سو طلبہ و طالبات تعلیم کی مختلف منازل تہہ کر رہے ہیں کونج کی فکیلٹی عالی تعلیم یافتہ اسادزہ پر مشتمل ہے ان میں اٹھالیس پروفیسر چھالیس اسوسیٹ پروفیسر چھتر اسسٹن پروفیسر اور اناسی ڈیمانسٹیٹر شامل ہیں یونیورسٹی کے ملحق حضرتال میو لیڈی ایجیسن اور لیڈی ویلنگٹن کا سٹاف اس کے علاوہ ہے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بلند میار کی وجہ سے اس کی ڈگری کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کو موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنی عزت اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں عزت سے کام کریں اللہ تعالیٰ نے جو عزت جو رزق آپ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ضرور نہیں رہتا ہے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان میں سہتمند مستقبل کی نبیت ہے لاہور میڈیکل سکول سے لاہور میڈیکل کالیج اور کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج سے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی تک اس کی کامرانیوں کی داستان ہے جو تا عبد زندہ اور تابندہ رہے گی موسیقی